آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو مزا جو کار ہیں وہ بہت ساری کار کمپنیاں اس ریم ہونڈا ہے سزوکی ہے انہوں نے اپنے پلانٹس شٹ ڈاؤن کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہونڈا یہ ہے یا دوسرے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی بکنگ ٹائم یا بکنگ ڈائیڈ لائن ہمیں اس سینیریوم ہمیں پروائیڈ نہیں کر رہی تو بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہے کہ اب ہم گاڑی بینک سے فینانس کروانے جائیں گے تو بینک تو ڈیفنیلی نئی گاڑی فینانس کرتا ہے یا میکسیم تین سال پرانی گاڑی فینانس کرتا ہے تو اب اس سیچیشن میں ہم کیا کریں ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی پروبلم ہے کہ ہم پرانی گاڑی لے نہیں سکتے کہ پرانی گاڑی بہت مہنگی ہو گئی ہے اور نئی گاڑی جو ہے اس انفلیشن لیٹ کی وجہ سے یہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو اب اس سیچیشن میں کرنا کیا ہے تو میزان بینک نے ان کے لیے ایک سلویشن نکال کے دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ پرانی گاڑی میزان بینک سے فینانس کروانا جاتا ہے تو وہ بھی فینانس کروا سکتا ہے اور اس کا بہت ہی ایزی طریقہ اور اس کو میزان بنگ نے انسینٹیوائز کر دیا ہے کہ آپ اس میں بہت سارے انسینٹیو بھی دی ہیں کہ آپ پرانی گاڑی میزان بنگ سے لے سکتے ہیں اگر آپ نئی گاڑی افورڈ نہیں کرتے یا آپ کو بھوکنگ نہیں مل سکتی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی ٹائم فریم بہت زیادہ ہے چھ مہینے سات مہینے آپ ویٹ نہیں کر سکتے یا آپ بہت زیادہ اون پے کرنا پڑ رہا ہے آپ کو تو اس سب سے میزان بنگ نے آپ کوئی جان فروا دیا ہے اور اس کے لئے میزان بنگ نے ایک انیشیٹیو آنس کی ہے یوز وہیکل کے لئے کہ آپ جتنی بھی ہماری یوز وہیکل ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس میں جو ہے ہائی لیٹس اس میں یہ ہیں کہ آپ تقریباً نو سال پرانی نو سال پرانی گاڑی تک آپ لے سکتے ہیں اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ وان بے وان کرتا جاتا ہوں کہ کسمر کو اٹریکشن جو میزان بنگ دینے لگا ہے یوز وہیکل کے اوپر کہ ایک پرسنٹ پروفیٹ ریٹ کام ہوگا پہلے ستارہ پرسنٹ یا اٹھارہ پرسنٹ لے رہا ہے تو آپ کو سترہ پرسنٹ ہوگا اگر اٹھارہ پرسنٹ ہے سترہ پرسنٹ ہے تو سولہ پرسنٹ لیا جائے گا تو ایک پرسنٹ جو ہے ریک ریٹ میں بھی کمی کرتی گئی ہے اور پرسنگ فیز جو آپ سے لی جاتی تھی اس میں کمی کرتی گئی ہے اور ارلی ٹرمینیشن اگر آپ یوز وہیکل لیتے ہیں اور آپ کے پاس مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ایک سال میں آپ نے تین سال کے لئے فینانس کروائی تھی ایک سال میں آپ کے پاس پیسے بورے جانا جاتے ہیں اور آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میں ارلی ٹرمینیشن جو ہے اس کے چارجز بھی فیفٹی پرسنٹ کم کر دیے گئے ہیں اور اگر آپ دو سال تک آپ کا دو سال جائے اس سے زیادہ فینانس کرواتے ہیں تین سال کے لئے فینانس کرواتے ہیں اور دو سال بعد جا کے ارلی ٹرمینیشن کرتے ہیں تو تب آپ کو ٹوٹل جو ہے ارلی ٹرمینیشن چارجز سے جان چھوڑ جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے تک آپ کو ریٹ وہ بھی مارکٹ میں سب سے لویس مزار مینگ نے آپ کو یوز وہیکل میں دینا ہے اب آجاتے ہیں کہ اس میں فینانسنگ امونٹ کتنی ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پہلے بھی فینانسنگ سا ہے اب بھی یہ ہوئی ہیں ہوں گے کہ جو بینک کی فینانسنگ ہے وہ تو تقریباً تین ملین ہے اسے زیادہ فینانسنگ نہیں کر سکتے تو اب یوز وہیکل کو لینے کے لیے ہم کتنی ایک امونٹ جو ہے فینانسنگ کر دے گا تو جو نیٹ فینانسنگ امونٹ ہے وہ پرائس کی جو انوائس وہیکل ہے اسے اوپر ہونی چاہیے اب اس کو چھوٹے سا پوائنٹ ٹیکنیکل ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سپوز کرتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے ہونڈا سیٹی ہونڈا سیٹی جب دوزار اٹھارہ بیس انیس میں یا اکیس میں لی گئی ہوگی تو اس کی انوائس کم ہوگی مطلب پچیس لاکھ چوبیس لاکھ اٹھائیس لاکھ کچھ انوائسیں ہوں گی ان کی جو بائیس لاکھ میں اس ٹیم لی گئی ہوگی اب جو بائیس لاکھ کی گاڑی لی گئی تھی اس ٹائم اب وہ گاڑی آپ کو بائیس لاکھ کی تو کوئی نہیں دے گا دیفنیلی اس کے اوپر ہی آپ کو ملے گی اب جو بائیس لاکھ کی گاڑی اس نے اس ٹیم پر چیز کی تھی اب وہ آپ کو ستائیس اٹھائیس لاکھ میں جاڑی گاڑی جا کے ملے گی تو اس کی امور جو ہے وہ بڑھ چکی ہوگی تو بینک جو ہے وہ تقریباً آپ کو جو انوائس پرائز ہے وہ ساری فیننس کر سکتا ہے اب سپوز گاڑی آپ نے جو ہونڈا سیٹی ہے وہ ستائیس لاکھ روپے میں لی تھی ستائیس لاکھ روپے کی اس کی انوائس تھی اور اب وہ ہونڈا سیٹی آپ کو مل رہی ہے پہتیس لاکھ روپے یا تیتیس لاکھ روپے سے کر لیتے ہیں یا بتیس لاکھ روپے کے آپ کو وہ گاڑی مل رہی ہے جبکہ اس کی جب آئی تھی انوائس پرائز تھی اس کی ستائیس لاکھ روپے تو بینک آپ کو ستائیس لاکھ روپے تک کی freelancing کر دے گا تو یہ ہے اس کا مقصد کہ آپ نے جو فین ہے جو اس کی نوائز پرائز تاکر بینک آپ کو financing کر دے گا اس کے بعد ہے کہ tenure جو ہے اس کے بعد آتا ہے کہ restriction ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر tenure restriction کوئی نہیں ہے کہ آپ کتنے سال کیلئے کریں گے ایک سال کریں دو کیلئے چین کریں پانچ کریں تو tenure کوئی restriction نہیں ہے اس کے اوپر ایسا اس کے بعد آجتا ہے کہ گاڑی کی age کتنی ہونی چاہیے کتنے سال پرانی گاڑی ہم لے سکتے ہیں تو جیسے میں نے سٹارڈ میں کہا کہ آپ نو سال پرانی گاڑی فیناس کروا سکتے ہیں مزار بنک سے اور جو ہے نو سال پرانی گاڑی جو ہے وہ میکسیم تین سال کے لئے فیناس ہوگی اور ٹوٹل جو ہے اس کی جب مچورٹی ہو رہے ہوگی تو بارہ سال اس کی ایج ہونی چاہیے اب اس کا تھوٹی چھوٹی سی ایجامپل لیتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ آٹھ سال پرانی فیناس ہوئی ہے آٹھ سال پرانی ہے تو اس کو آپ چار سال کے لئے فیناس کروا سکتے ہیں ایک گاڑی جو ہے وہ چھ سال پرانی ہے تو اس کو آپ چھ سال کے لئے فیناس کروا سکتے ہیں ایک گاڑی جو ہے وہ پانچ سال کے لئے پانچ سال پرانی ہے تو اس کو آپ آہ سات سال کے لئے فیناس کروا سکتے ہیں تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو ٹوٹل ایج جب اس کی مچورٹی ہو رہی ہوگی جہاں ڈیئر آف کمپلیشن ہے وہ آہ ٹویلو ہی ہے رہی ہے اگر آپ نے کوئی نو سال پرانی گاڑی لینی ہے تو تین سال تک کی اس کی فینانسیں کروا سکتے ہیں تو اب نو سال پرانی کا مطلب یہ ہے کہ دوزار بائیس چل رہا ہے تو آپ لیٹ سے دوزار چودہ گاڑی جو ہے وہ ایسیلی فینانس کروا سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کلکلیٹ کی جائے گی اس کی انوائیس امونٹ سے نہیں کی جائے گی جس جب اس کو نمبر لگا بلکہ تب کلکلیٹ کی جائے گی جب وہ اس میں کون کون سی گاڑیا جو ہے وہ آفر کی جائیں گی لوگوں کو یہ یوز وحیکل میں تو جو بھی پاکستانی جو اسیمبلڈ گاڑی ہیں وہ ساری جو جیپنیز یا انپورٹڈ ہے وہ نہیں ہوگی جو اسیمبل پاکستان میں ہوتی ہے ستوکی ہے آپ کی ٹویٹا ہے آپ کا ہونڈا ہے اس کے علاوہ ایلس وین وغیرہ جو جھنگان کی ہیں جو بھی پاکستان میں اسیمبلڈ ہو رہی ہیں وہ ساری آپ پیناس کروا سکتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے کہ میکسیم پینا کنٹریبویشن کسٹمر کی کتنی ہو سکتی ہے اور مینیمم کتنی ہو سکتی ہے میکسیمم جو ہے اس ویلے تو کوئی ابھی لیے وہ نہیں ہے جو مینیمم ہے کم از کم کسٹمر نے تھرٹی پرسنٹ اس میں اپنے ڈاؤن پیمنٹ جمع کروانی ہے آپ کو گاڑی لینا چاہ رہے ہیں اور وہ گاڑی کی پچاس ہزار پہ اور تیس لاکھ رب حقیمت ہے تو اس میں تھرٹی پرسنٹ ایٹلیسٹ آپ نے کنٹریبویٹ کرنا ہے اور باقی جو ہے بینک آپ کو پیناس کر دے گا اچھا یہ ہو گیا ٹوٹل اس کا فریم ورک اب اس میں آ جائے گا کہ بہت سارے لوگوں کو سکسٹرین آئے گے کہ یہ جو پرانی گاڑ ہی ہے اس کو پیناس کروانے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے لیے میں اس کا ایک لینک بھی اس کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا میری ایک ویڈیو ہے ہاو ٹو فائنانس یوزڈ وہیکل یا میزان بنک سے پرانی گاڑی لینے کا طریقہ کیا ہے تو یہ میری ہی ویڈیو ہے اور کافی ٹائم ٹھوڑے پہلے کی ہے اس میں میں نے سارا پروسیجر ون پے ون ڈسکس کیا ہوا ہے کہ آپ کیسے وہ پرانی گاڑی جو ہے اس کو فائنانس کروا سکتے ہیں میزان بنک سے جا کے اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا کب کب اس کی ویڈیو کیا ہوگی کون میں نے اس کے چارجز ہوں گے اور یہ ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں جا کے ڈسکس کی ہوئی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو ویڈیو ہے اس کا لنک بیس میں شیئر کر دوں اور جو کوئیسٹن ہوں گے آپ کے اس کو بھی آنس کر رہوں تو یہ ہے اب تک کی ڈیولپمنٹ جو میزارمنٹ کی طرف سے کار اجارت دپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے اور اس ویو میں کہ ابھی جو نئی گاڑی ہیں اس کی فینانسز ہو نہیں رہی یا وہ مل نہیں رہی یا وہ بھوکنگ اس کی نہیں مل رہی یا بھوکنگ بہت لمبی مل رہی ہے یا اس کا اون بہت زیادہ ہے تو اس سارے سیجویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے بینک نے اپنی فینانسزنگ جو ہے وہ یوز ویہیکل کی طرف سے سٹارٹ کر دی اس کے اگر کوئیسٹن ہو آپ کا تو مجھے چینل پر بھی کومنٹ کریں وہاں سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو رویہ کروں گا اور جو مجھے اگر آپ اس سارے اس کے بارے میں آپ ہماری برانچز میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی لوگ آپ کو اس کے بارے میں بریز بھی کریں گے اور آپ کا جو کیس ہے وہ پریورٹی پہ کروایا جائے گا جو کاری جارہ کا کیس آپ کا ہوگا اگر آپ یوز ویہیکل میں جا رہے ہیں تو آپ کو پریورٹی ملے گی وہاں پہ کمپیرٹیو لی کہ آپ جو پہلے کام کاری جارہ کا کرتے تھے اس سے زیادہ اٹریکشن اس میں رکھ دی گئی ہے سٹاف کے لیے بھی اور کسٹمر کے لیے بھی اور پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی تو اب ہمارا جو بوکنگ ٹائم اوہ سوری ہمارا جو ٹرن اراؤن ٹائم ہے وہ فائیو ڈیز میں ہماری بوکنگ اپروول ہو جاتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں پیسٹمر کو پی آرڈر پروائیڈ کر دیں اب یہ کہ یوز ویہیکل ہے تو ہم پندرہ دن میں گاڑی دینے کے قابل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانی گاڑی آپ کسی سے لے رہے ہیں اور فائناس پرانا چاہتے ہیں تو بینک آپ کو مینیمم جو سوری میکسیم جو ہے ویدین اففٹین ڈیز انشاءاللہ انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ ہمارا سارا سیٹ اپ جو ہے اب سسٹیمیٹک ہو چکا ہے اور کوئی جو ہے مینویل ورک اس میں نہیں رکھا تو اس لیے اس کا جو سارا پروسیجر ہے وہ سسٹم بیسٹ ہونے کی وجہ سے بہت جلدی اس کی فینانسنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو ٹریکنگ بھی مل سکتی ہے کہ ابھی میں کہاں پہ میرا کیس پہنچا ہوا ہے اور ابھی کہاں پہنچا ہوا ہے تو بیشو 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 بلک اور آپ کوشش کریں کہ اس جو انیشیئیٹ ویسے فائدہ اٹھائیں جزاکاللہ او خیدہ موسیقی